کہ چند سو میں نہیں چند ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے کہ ایماندار نظر آئے یہ افلاس زندگی ہے یہ زندگی کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے ڈامن سے کسی ایسی مرد کو پیدا نہیں کرے کسی ایسی عورت کو پیدا نہیں کرے کہ جو اپنی کوک میں ایک ایسی نسل کو جنم دے کہ جو دوبارہ احیاء اسلام کے لیے ضروری ہے جو دوبارہ آپ کے عروج کے لیے ضروری ہے اخلاقی توازن نہ ہوگا تو کہاں جائیں گے اگر ہم وعدہ پورے کرنے کی اصلاحیت نہ رکھے تو کہاں جائیں گے اگر ہم دوسری قوموں سے بھی کردار اور افلاس بھی گھٹیاں ہوں گے تو پھر آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کس کو ہے کیا فائدہ ہے اگر آپ کی پرائیارٹی اور اکاؤنٹیبلیٹی خدا کو نہیں جاتی تو اس کا فائدہ کس کو ہے کس کو آپ جواب دینے جا رہے ہیں عمرتہ گزری ہے آپ کی زندگی میں دنیا کمانے میں دولت دنیا کی خروش میں مگر آپ کو پتا ہے اللہ کیا فیل کرتا ہے ایک دورا ایک صحابی نے صدقے کی کچھ خجوریں مسجد کے دروازے سے لٹکا دوں خجوریں جب ناکش تھے اتنا غصہ آیا رب العالمین کو فرمایا خوب ہے اول و آخر سانس میں دوں زندگی اور رسک میں دوں عزت اور توہین کے مراتب سے میں گزاروں بیوی اور بچے میں دوں اور تمہارا یہ حال ہے کہ شکر گزاری پہ اپنا بدترین مال مجھ کو دیتے ہو کچھ تو شوش کرو فرمایا اگر تم اتنے بخیل الفطرت ہو کہ اپنا اچھا مال مجھے نہیں دے سکتے تو کم از کم درمیانہ تو اللہ کے لئے دیاتے ہو